سبسکرائب اور پرس بیل آئیکن لیکن نوٹیفائیڈ فور دی لیٹس ٹیک ویڈیوز اسلام علیکم یوٹیو میرا نام ہے واسے آپ دیکھ رہے ہیں واسے ٹیک ٹپس اور یہ ہے ویڈیو کا پارٹ نمبر 5 ارنڈ منی آن فائیور کی ویڈیو سیریز کا تو پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو پتایا تھا کہ فائیور ہوتا کیا اور آپ اس پر فائیور کا اکاونٹ کیسے بنا گئے اسے فلی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پتاؤں گا کہ فائیور کی گگ ہوتی کیا ہے تو چلیے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فائیور پر جو گگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کی سرویس ہوتی جو آپ پروائیڈ کر رہے ہیں بائیرز کو یعنی مثال طور پر آپ کوئی چیز بیچیں تو وہ آپ فائیور پر کیسے بیچیں گے ظاہر ہی بات ہے آپ نے اپنی چیز کو ڈسپلی پر تو رکھنا ہوگا تو جو ہم چیز فائیور پر ڈسپلی کے لیے رکھتے ہیں ہم اس کو گگ کہتے ہیں یعنی گگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم نے اپنی چیز کے بارے میں سارا کچھ پتایا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ لوگو ڈیزائنر ہے تو آپ نے اپنے لوگو کی سیمپل تو رکھے ہی ہوں گے جو آپ کام کرتے ہیں تو ہم یہ ایک ایک لوگو ڈیزائنر ہوں اور میں اپنی چیز فائیور پر سیل کرنا چاہتا ہوں میرا اکاؤنٹ تو بن چکا ہے لیکن نیکس چیز یہ ہے کہ میں چیز کو سیل کیسے کروں میرے بائرز کو پتا ہے کیسے کر رہا کہ میں کیا چیز سیل کر رہا ہوں تو ادھر ہمارے پاس گگ آ جاتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ میں بیسیکلی گگ پر جاؤں گا سب سے پہلے اپنی گگ بلکہ بناوں گا تو گگ کا یہ طریقہ ہوگا کہ وہاں پر میں جا کے لکھوں گا کہ میں کیا چیز دے رہا ہوں امثال تو میں لوگو ڈیزائنر رہا ہوں تو میں لکھ دوں گا کہ ایویل میک پروفیشنل لوگو ڈیزائن فور یور کمپنی ایکسیکٹرہ اس کے میں نیچے ڈسکرپشن دے دوں گا کہ میں لوگو کس طرح بتاؤں گا اور اس میں میں کتنے کلرز رکھوں گا اس کے علاوہ گگ کے اندر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈیلیوری ٹائم کتنا ہے یعنی میں کتنے دنوں کے اندر آپ کو آپ کا لوگو پہنچا کے دے سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر بائیر کوئی اور چینجز چاہتا ہے تو وہ بھی میں لکھ دوں گا کہ میں کتنے چینجز آفر کر سکتا ہوں یعنی میں نے پہلی اپنا لوگو ڈیزائن بائیر کو بھیجا جو بھی اس نے کہا تھا اس کو وہ پسند نہیں ہے تو وہ دوبارہ چینج کرے گا تو میں چینج کروں گا اس طرح میں اپنی گگ کے اندر یہ بھی لکھ دوں گا کہ میں کتنے زیادہ چینجز آفر کر سکتا ہوں یعنی میں لکھ دوں اگر تین چینجز تو تین چینجز کے بعد بائیر مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوبارہ ڈیزائن کو چینج کروں تو یہ سارا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی گگ میں کیا کیا رکھنا ہے اس کے بعد پرائیسنگ آیا جاتی ہے فائیور میں بیسکلی گگ کے اندر تین سٹینڈرز ہیں ایک ہمارے پاس بیسک ہوتا ہے ایک سٹینڈرز ہوتا ہے اور ایک پریمیم پیکیج ہوتا ہے یعنی فائیور نے یہ کیا ہے کہ آپ جو بھی سروریس پروائیڈ کریں آپ اس کے تین پیکیجز رکھ دیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے وہ سب سے کم والا پیکیج لے لیتا ہے جس کے اس سے زیادہ وہ میڈیم اور جس کے سب سے زیادہ وہ سب سے اوپر کا پیکیج لے لیتا ہے اور ان تینوں کی پرائیسز اور اس کا جو بھی ڈیلیوری ٹائم ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں تو بیسکیل یہ ہوتی ہے آپ کی فائیور کی گگ اس کے بعد آپ اس میں اپنا سیمپل پیکچرز بھی ڈالتے ہیں اور اپنی ویڈیو بھی ڈالتے ہیں جس میں آپ ایکسپلین کر رہے ہوتے کہ آپ کیا کیا سروس پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لے کہ فائیور پر جو آپ کی گگ ہے وہ بیسکیلی آپ کا پروڈکٹ ہے جس میں نہ صرف آپ کی پروڈکٹ کی پیکچرز ہو رہی ہیں بلکہ اس کی کملی ڈیٹیلز ہو رہی ہے یعنی اس کی پرائیس کتنی ہوگی وہ کتنے دنوں میں آپ بائیور کو پنچا سکتے ہیں آپ کتنے چینجز بائیور کو دیں گے اس کے علاوہ اگر بائیور کوئی اور چیز دیتا ہے یا کروانا چاہتا ہے تو آپ کیا وہ کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں تو اس طرح جتنی آپ کی گگز ہوں گی تو اتنا آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ بائیور کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ یہیے کام کر کے دے سکتے ہیں تو انیچلی جب آپ نے فائیور پر اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ میکسیمم پانچ گگز ڈال سکتے ہیں پانچ گگز سے زیادہ آپ اپنے پروفائل پر گگز نہیں ڈال سکتے ہیں پانچ گگز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانچ قسم کی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں بائیور کو جس میں سے وہ کوئی بھی بائی کر سکتے ہیں تو مثال طور پر آپ لوگو ڈیزائن ہے تو آپ پہلی سرویس لوگو ڈیزائن کی ڈال دیں اگر آپ پوسٹر بناتے ہیں تو دوسری گگ آپ کی پوسٹر کی ہوگی اس طرح ڈیفرنٹ کرتے ہیں اگر آپ کی پانچ بانسکتے ہیں پانچ بنا دیں اگر پانچ نہیں بنتی تو کوئی مستہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جتنی گگز آپ کی زیادہ ہوں گے اتنے چانسز آپ کی زیادہ ہو جاتے ہیں ایک تو بائیور اس کو آپ کے بارے میں پتہ لگنے کے اور دوسرا آپ کا آرڈر ملنے کے تو دوستو یہی دہا ہے کہ فائیور پہ گگ ہوتی کیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی طرف پتہ لگے ہو کہ فائیور پہ گگ ہوتی کیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فائیور پہ اپنی گگ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا ٹائٹل اور اس کی ڈسکرپشن میں آپ کی ورڈز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو پاس کوئی بھی قویسٹن ہے اس ویڈیو کے ریلیٹڈ تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا سیریز کا پلی لسٹ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نیکس فائیور کی ویڈیو کے آنے کا پتہ لگ سکے that's all thank you for watching and stay safe